پاکستان کا کیا پرنسپل کنٹریڈکشن ہے کہ ہم لوگ جو ہیں فز کے رہے گئے ہیں ایک بلکل گرداب کے اندر نکل نہیں پا رہے امید بنتی ہے تبدیلی کے ہوایں چلتی ہیں لیکن کچھ تبدیل نہیں ہوتا سب کچھ ویسی ہی رہتا ہے اس کی دو وجہات ہیں پہلی وجہ یہ ہے کہ جو پاکستان کی خالق جماعت تھی وہ معیشت کے پرگرام کے بغیر آئی تھی ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور وہ وہ اور اس نے بنیادی چیز جو کہ لینڈ ریفارم تھی اور جو چیزیں تھی وہ نہیں کی وہ آج تک نہیں ہوئی جب تک وہ نہیں ہوں گی کچھ نہیں ہوگا تو یہ خنیاد اس خالق جماعت کی خرابی ہے بٹو صاحب نے کوشش کی بٹو صاحب تبدیلی کی تبدیلی کی ایک فکر تھے مگر بٹو صاحب نے آنے جانے کے بعد آپ اندیس سو ستر کے بٹو صاحب ایک انڈیڈیٹ دیکھ لیں ستتر کے دیکھ لیں ستر میں سب کارکن تھے اور سیونٹی سیون میں سب اڑے رہے تھے ختم کوئی بات سیونٹی کے الیکشن کے لیسے اٹھائیں پنجاب کے ایمینے کی ہنیف رامے شیخ رشید پرشیر حسن میر گلام حسین یہ سب کارکن تھے ٹھیک ہے ڈکٹر برشیر حسن مراج خالد یہ سب کارکن ہیں ٹھیک ہے سیونٹی سیون اٹھا لیں میاں صلاح الدین اور ایکس بائی زیر جو بھی آپ کی فیملیز تھی کیوں ہوا یہ بس یہ کہانی ہے پاکستان کا ڈیفیکٹ جو ہے نا وہ جینیٹک ہے اچھا اس کی بلکل آپ نے کہا کہ لینڈ ریفارم نہیں ہوئے جاگرداری کے تسلط ہے ہمارے ہاں مجھے تو میں پوچھ رہا ہوں آپ سے کہ پاکستان جو بنا تھا اس کا اگرامل پلین کیا تھا یہ بھی تو بتاؤ نا تم کیوں گمارے ہو لوگوں کو نائنٹین نائنٹین تھرٹی میں سنو بار سنو نائنٹین تھرٹی میں تھرٹی میں کانگریس نے ایک کانگریس نے ایک سیشن کیا کراچی پلین کانگریس کا چار دن سیشن ہوا اور کانگریس نے ایک پوری کتاب لکھی کہ جب ہم آزاد ہو جائیں گے ہمارا ایکنومکس یہ ہوگی اس کا نام ہے کراچی پلین اور کراچی میں اُس جگہ پہ ہوا تھا جہاں آج پرانی نمائش ہے ٹھیک ہے انیس سو تیس میں اور ساری انڈیا کے لوگ آئے تھے کوئی ایک سیشن دکھاتے ہیں مسلم لیگ کا جس میں کبھی ایکنومل رسکس ہوئی ہو جو دلچیز بات ہے آپ نے اگر آپ میری بات میں کینڈک نہیں کہہ رہا میں یہ کہہ رہا کہ جو مسلم لیگ کا تصور سیاست تھا پہلا جو اس کی جدوجہتی اس بات کی تھی کہ ایک انڈین یونین میں رہتے ہوئے مسلمانوں کے سوچو ایکنومک رائٹس کو پلٹیکل رائٹس کو انچور کیا جائے اور اسی کے لیے بارگین بھی ہو رہا تھا یہ اور بی پلین کی بھی بات ہوئی مطلب ہے کہ جو مائنورٹی پروونسز ہوں گے اس میں کیا ہوگا جس کو کانگریس نے رت کیا تو پاکستان تو پھر مطلب ہے ایک بہت ہی لاسٹ مومنٹ کے اوپر مسلم لیگ نے ڈیسائیڈ کیا کہ نہیں ناوی ایف تو گو پور دس جب بن گیا تھا جب ہی کر لیتے پھر یہاں سے یہ سوال یہاں سے یہ سوال میں سمجھتا ہوں ایک اہم بن جاتا ہے جو ہمارے معاشی مسائل ہیں اب میں بتاتا ہوں آپ کو سنیں اس سوال سنیں پھر اس کے بعد لے گا کہ جو آپ نے فرمائے لے کہ جو معاشی مسائل ہیں اس کی جڑھ ہیں ہماری سیاست میں کیونکہ سیاسی نظام ہمارا غلط ہے اس میں ایسی اشرافیہ چلا رہی ہے اس سیاسی نظام کہ جو اہل نہیں ہیں یا جس کے مفادات عوام سے متصادے میں یہ نہیں ہیں پھر کبھی بھی کوئی ایسا کام نہیں ہو سکتا پاکستان میں جس میں ایکوٹیبل ڈسٹیبوشن ہو بات سمجھ آئی کیا کہہ رہا ہوں میں نہیں سمجھ آئی میں پھر کہوں گا اچھا مجھے ایک سوال کا جواب دو پاکستان کا سب سے بڑا سب سے ریلیونٹ ڈیزیٹیسن کیا ہوتا ہے ایکنامکس کا منی بل فائننس بل نیشنل اسیمبلی میں پاس ہوتا ہے نیشنل اسیمبلی میں ایک صوبے کی افصول مریجورٹی ہے تو باقی صوبے تو اچھا سینلڈ میں کیوں نہیں جاتا نہیں میں بہت ہی کہہ رہا دیکھیں یہ بات ہے بلکل سسٹم کی ہے نا میں سوپر مجھے چاہیے پھر آپ مجھ سے پوچھ رہا میں ابھی آ رہا ہوں کیوں نہیں ہوا تو میں تو آپ کو وہ باتیں کر رہا ہوں جو کوئی نہیں کرے گا بلکل آپ وہ باتیں کریں جو کوئی نہیں کرے گا بلکل اہم باتیں اور اس میں میں سمجھتا ہوں کہ بڑا اہم نقاط بھی لیکن اس کا ایک اور پہ کہتے ہیں سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے